جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک سوک تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پروٹیس مومنٹ بھی ہے جو اس واقعے کے ساتھ ساتھ حق کو زندہ رکھے ہوئے اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح خداون تعالیٰ نے کہا کہ میرے ایام منایا کرو تو مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے عید الحضر سے لے کی عید الفطر تک اور محرم آشورے کا جو دس دن ہے جس دن شہادت امام حسین اور اہل خانہ کی ان کی شہادتیں ہوئیں اس دن کو بھی اسی آیت کی انٹرپیٹیشن میں لیا ہے جس میں خداون تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ خدا کے ایام منایا کرو تو اس کو ہم ایزا پروٹیس مومنٹ لیں اس کو حق کے لیے پروٹیس مومنٹ کے طور پر ہر سال منایا جائے اللہ کے ایام کے طور پر اللہ کے دن کے طور پر منایا جائے اسے کس طرح آج آپ انٹرپیٹ کریں گے آج کے مسلمانوں کے لیے دیکھئے آپ نے اچھی ریلیمنٹ بات کی ہے یہ اپنی جگہ ایک پروٹیسٹ مومنٹ تو ہے مگر اس سے زیادہ بلند رتبہ ہے اس جگہ چیز کا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اللہ کے مقدس دنوں کو منایا کرو اس کو یاد کیا کرو کسرت سے ساتھ اس کا ذکر کرو نعمت اللہ کی ہو تو تب بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ نعمتیں اللہ کی جس دن نازل ہو اس کو کسرت سے بیان کرو تشیر کرو خاص ایام ہو جن میں آپ کے لیے حق کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے کوئی خاص سبق ملا ہو تو اس کو کسرت سے یاد کرو بیان کرو تاکہ اگری امتوں اور نسلوں تک وہ پیغام پہنچے اور اس نعمت کی عظمت آگے کنوے ہو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ملاد کا دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہ آج کی نسلوں کا نہیں ہے یہ پہلی امتوں میں بھی تھا یعنی کرسچن عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کرسماس کی شکل میں ان کی ولادت کو برت دے منایا جاتا ہے تو پہلی امتوں میں بھی تھا اب طریقے جیسے آپ نے خود کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے کی رہی کہ وہ ہر قوم کے ہر ملت کے ہر مذہب کے ہر طبقے کے ہر سوسائٹی کے اپنے جو جیوگریفیکل لیمٹس ہیں یا اپنے سوشل اور کلچرل تریڈیشنز ہیں اپنی ریلیجیس اور سپیریچول تریڈیشنز ہیں اپنی ہسٹوریکل تریڈیشنز اور بیک گراؤن ہیں ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے ایام مناتی ہے تو یہ جو کعبت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے یہ بھی پرانے زمانے کے انبیاء کی سنت کا یوم منایا جاتا ہے یہود دس محرم والحرام کو روزہ رکھتے تھے حضور علیہ السلام جب مدینہ حجرت کر کے گئے تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی مظالم فرعون سے اور موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے سعی بخاری اور مسلم میں ہے تو گویا یہ ان کی فتح کا دن ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سعی بخاری اور مسلم میں بڑی پتے کی بات ہے فرمایا صحابہ اکرام کو تم بھی روزے رکھا کرو وہ ایک دن کا رکھتے ہیں دس محرم کو تم نو اور دس کو ملا کے رکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں ہم ان کے انہیریٹ کرنے والے ہیں محارس ہیں لہٰذا اس طرح تاریخ اسلام میں حدیث نبوی میں اور اقوام عالم کی تحضیب و ثقافت کی تاریخ میں یہ ایک مسلمہ یونیورسل حقیقت ہے ایام کا منایا جانا نوح علیہ السلام جس دن آپ نے آپ کی نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا لگی وہ دن بھی منایا جاتا اس کا تذکرہ بھی حدیث نبوی میں آتا ہے اور وہی دن کعبے پر غلاف چلانے کا دن بنا دیا گیا الغرض سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ مارکہ امت محمدی کی تاریخ میں سب سے بڑکا بڑا مارکہ حق کو باطل ہے اور میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے ریلیونس کو ساتھ ملا کر کہوں گا کہ یہ کتنا بڑا یوم ہے کہ جس کو منانا ذمہ داری ہے حضور علیہ السلام نے فکر یہ امام حسین کا کنٹیبیوشن کیا تھا اس دن اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کی حفاظت ہم کہتے ہیں کہ حسین نے کی کس طرح کی امام حسین نے وہ کہتے ہیں بِنَاِ لَاِلَاِ اَسْتُ حُسَین لَاِلَاِ اللَّهِ کے رِزَام کی بنیاد بن گئے حسین کیسے بن گئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں احادیث میں آیا ہے امام بخاری کے شیخ ہیں امام نعیم بن حمد یہ امام بخاری کے شیخ ہیں ان کی کتاب الفتن اور دیگر تمام کتاب الفتن بخاری مسلم ابو دعو ترمزی سیاستہ تبرانی بےحقی حاکم مستدرک مصنفات سب میں یہ حدیثیں آئی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی جو تاریخ ہے اس کے چار قسموں کے ادوار آئیں گے دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے تو دین اور امت کا پہلا زمانہ اولوہا ذیل امہ نبوت ورحمہ بگننگ اس امت کی تاریخ کی نبوت کے ساتھ ہوگی یعنی حضور علیہ السلام کا دور اور نبوت و رسالت کا دور انسانیت کے لئے رحمت کا دور ہوگا کلیر ہوگئی بات اس کے بعد فرمایا سم خلافت ورحمہ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا اور یہ خلافت کا دور بھی مبنی برحمت ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور کی کنٹینویشن ہوگی اس کا تسلسل ہوگا اور انہی اقدار کو عملی جامع پہنانے ایکسپینٹ کرنے اور انٹرپریٹ کرنے اور ڈیویلپ کرنے کا دور ہوگا تو خلافت کے دور کو بھی رحمت کہا اس کے بعد فرمایا کہ سم ملکن اور ایک روایت میں آتا ہے سلطانن پھر ملوکیت آئے گی سلطنت آئے گی اور اس میں حدیث پاتھ میں ہے کہ سلطنت اور ملوکیت کا تھوڑا پہلا پیرڈک ایسا ہوگا کہ نظام تو چینج ہو جائے گا وہ وراست میں بدل جائے گا وہ ملوکیت میں بدل جائے گا مگر ایک کومن مین کی زندگی پر وہ ظلم نہیں ہوگا تشدد نہیں ہوگا اس کی نجی زندگی اتنی متاثر نہیں ہوگی اس کے اندر کچھ کنٹینیوٹی ہوگی گویا خیر کا جو عمل مل رہا تھا اس کو نہیں روکا جائے گا ایک انڈویجول کی ذاتی زندگی میں چوتھا دور آقا علیہ السلام نے فرمایا جبروت جبریت اور مفسدیت کا وفساد وہ جبر کا ظلم کا عامریت کا جبریت کا فساد کا دور ہوگا اور یہ دور یزیدیت ہے اچھا فرمایا اس دور سے پھر عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی اور بہت سی کتب میں بہت سی روایات کے ساتھ آئی ہے جب ہم اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت ابادی سلاسون سنہ میرے دور نبوت اور رسالت کے بعد خلافت جو میرے نظام کی پیروی میں واقع ہوگا نظام وہ تیس سال تک ہوگی امام ترمزی نے اس کو روایت کی حدیث سہی اور سینکڑ و آئیمہ حدیث نے الگ الگ سنت کے ساتھ لیا تیس سال جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق کے دور سے لے کر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جل کریم اور اس میں چھ مہینے ایکسٹا امام حسن مجتبہ کے دور کے جب ایڈ کر دیں تو پورے تیس برس مکمل ہو جاتے ہیں تو فرمایا میرے بعد خلافت تیس برس ہوگی اس کے بعد ملوکیت ہوگی مگر عام آدمی پر ظلم نہیں ہوگا رحمت اور خیر برقرار ہوگی پھر چوتھا دور یزید کا ہے اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریت و مفسدیت کا دور ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ السلام اس کی نشان نہیں کرتے تھے سن ساٹھ ہجری سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے سنا ہے اور سن کر گلیوں بازاروں میں چل کے آواز دیتے تھے کہ لوگو ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگو اور خود دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے ساٹھ ہجری سے بچا لینا اعوذ باللہ من راس ستین و عمارت سبیان اے اللہ تعالیٰ سن ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور چھوٹی عمر کے لونوں کے حاکم من جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ جو حدیث پاک ہے اور اس کو میں سعی بخاری کی حدیث کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہوں سعی بخاری میں آقا علیہ السلام میں امام حسین کا کنٹیگوشن بتا رہا ہوں مگر بنیاد اس کی بخاری مسلم ترمزی کی حدیث ہے سعیہ پہ رکھتے ہوئے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں سعی بخاری میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مسجد نبضی میں مروان کے پاس بیٹھے تھے جو حاکم تھا بن امیہ کا اور مروان کے پاس بیٹھ کر اس کو سعیدنا ابو حریرہ نے کہا یہ حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر سات ہزار اٹھاون فرمایا حضور علیہ السلام نے کہا حلکت امتی اور امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے باب و قولن نبی حلاق امتی بے وکوف اور عباش لونوں کے ہاتھ سے جو قریش کے قبیلے سے ہوں گے ان کے ہاتھ سے میری امت کی ہلاکت و تباہی یہ عنوان ہے سعی بخاری کا حضرت ابو حریرہ نے کہا حضور نے فرمایا میری امت اور میرے دین کی ہلاکت یعنی اس کی جڑے کاتی جائیں گی جو قریش میں سے عباش لونڈے ہوں گے جب وہ اکمران بنیں گے تو اس پر مروان نے کہا اللہ ان پر لانت کرے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک کا نام بتا دوں کہ کون کون ہوگا کس کس کا بیٹا ہوگا افر امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث سعی بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے فتح الباری میں فرماتے ہیں امام اسقلانی فرماتے ہیں اور روایت امام مصنف ابن ابی شہبہ اور دیگر کتب کو ملا کر فرماتے ہیں کہ یہ دور جس کی نشان دیں حضور نے فرمائی اور حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے پناہ مانگی فرمایا یہ اشارہ تھا اس پہلے لونڈے کی طرف جو عباش تھا جو بدمعاش تھا جو کرپ تھا جو انسانی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا تھا دین کی جڑوں کو کٹنے والا تھا اور دین اسلام کا چیرہ نظام میں مس کرنے والا تھا امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو تخت سلطنت میں بیٹھا اس کردار کا حامل ساٹھ ہجری میں وہ یزید تھا یہ فتح الباری میں امام اسقلانی نے لکھا میں نے بہت سی حدیث کو یک جا کر کے آگ کو دے دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین کا کنٹیبیوشن کیا تھا اور آج کیوں ہم مناتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت سے صحابہ اکرام کا بھی تھا تابعین کا بھی تھا مگر بہتر کے بہتر نقوس قدسیہ کو لے کر یہ سعادت کسی اور کو نہ ملی کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا تھا اپنے حسین کی طرف کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یعنی دین کو بچانے اور اپنے نظام کی حفاظت کا احتمام کرنے کے لیے شہادت ہوگی اور میری شہادت کو ظہور وجود حسین پر ہوگا تو وہ بہتر تن لے کر امام حسین جب گئے تو وہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام نبوت و رحمت برقرار رہا نظام خلافت و رحمت میں اور نصف نصف ہو گیا نظام ملوکیت میں آدھا خیر اور آدھا شر اور کامل شر ہو گیا نظام جبریت و مفسدیت میں یہ یزید کا دور تھا اس وقت تنہا امام حسین اٹھے اور حضرت سکینہ تک کی معصوم بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے اور علی اسخر تک کی معصوم بچے کو بھی ساتھ لے گئے اور پورا خانوادہ اس لیے لے گئے کہ سارا کا سارا خانوادہ قربان کر کے وہ جو ایک موڑ آ رہا تھا تاریخ اسلام میں کہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام اس کا رخ 180 ڈگری دیفرنٹ ڈائریکشن پہ موڑا جا رہا تھا جو پبلک کا جو جو بیت المال ہے اسے ذاتی عیاشیوں پہ خرچ کیا جا رہا تھا شراب خوری بدماشی قطر غارتگری اور عیاشی پر پورا نظام لگ گیا تھا اور ہر طرف دین کی قدریں پامال ہو رہی تھی اور جمہوری قدریں انسان کی قدر ختم ہو رہی تھی عزت ختم ہو رہی تھی انسٹیچوشن تباہ اور پامال ہو رہے تھے اور خلافت کا نظام ٹوٹل ہی ختم ہو رہا تھا لہذا اس کو بچانے کا مطلب دین مصطفیٰ کو بچانا تھا تو امام حسین نے جنگ لڑ کر دین مصطفیٰ کو بچانے کیلئے بھی وہ سنگ مین بنے نظام مصطفیٰ بچانے کیلئے بھی سنگ مین بنے اسلام کی سیاسی اخلاقی معاشی روحانی قدریں ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی سنگے میل بنے اور اوورال لارجر لیول پر پوری ہیومینیٹی کو یہ سبق دینے کے لیے سنگے میل بنے کہ جب ڈیموکریسی توٹیلیٹیئین ازم میں بدل رہی ہو جب اچھی قدریں وہ آتھوریٹیئین ازم میں بدل رہی ہو اور امانت و دیانت جب خیانت اور کرپشن میں بدل رہی ہو اور انسٹیچوشن کے اوپر جب ایک شخص ذاتی عامریت مسلط ہو رہی ہو اور ایک انسان کی ذاتی ضروریات پامار ہو رہی ہو اور اس وقت پھر ضرورت ہے کہ اٹھ کر حق کی آواز بلند کی جائے یہ حق کی آواز امام حسین نے بلند کی عدل کو بچانے کے لیے انصاف کو بچانے کے لیے حریت اور آزادی کو بچانے کے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے شرم اور حیاء کو بچانے کے لیے اخلاق کو بچانے کے لیے تو ان کی شہادت مارکہ کربلا میں اتنی کمپریہنسیو اور ملٹی ڈائیمنشنل ہے کہ آپ نے نہ صرف دینی اخلاقی روحانی بلکہ احسانی اور عالمی سطح پر عظیم قدروں کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ہر دور ان کا احسان مند ہے اور کائنات انسانی کا ہر طب کا حسین کا احسان مند ہے لہٰذا جو لوگ جس طریقے سے چاہیں ہر ایک کا اپنا مذہب و مسلک ہے ہر ایک کا اپنا شعار ہے اپنا طریقہ ہے ہم جب اسلام تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کے ملک میں رہ رہے ہوں تو وہ اپنی ایام عید میں ناقوس بجائیں اور سلیب کے علم اٹھا کر سلیب کے جلوس نکالیں تو ہمارے ایمہ محدثین نے رواداری کے تیت ان کی بھی اجازت دی ہے تو مسلمان مختلف مقاتبی فکر اپنے اپنے طریق پر منایاں ازادی ہے اس لیے کہ ہر شخص اور ہر طبقہ اپنے اپنے طریقے سے نام حسین کا لے رہا ہے اور جب وہ حسین کا نام سر بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مارکہ حق کے نام کو سر بلند کر رہا ہے وہ باطل کے خلاف اپنا پروٹیسٹ لانج کر رہا ہے وہ باطل کی مضمت کر رہا ہے اور دین مصطفیٰ کی اصل سیاسی روحانی اور اخلاقی اور معاشی سماجی قدروں کو زندہ کرنے کا سبق تازہ کر رہا ہے موسیقی